بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کنجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسمی مکعی میں بعد از اگاؤ جڑی گوٹیوں کے کیمیائی کنٹرول کے حوالے سے موسمی مکعی آپ جانتے ہیں تقریباً 110-115 دن کی فصل ہے اور آپ نے ایک جنرل بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کوئی بھی فصل ہو اگاؤں سے لے کر جو شروع کے ایام ہوتے ہیں اس دوران جڑی بوٹیوں کا اور فصل کا آپس میں سخت مقابلہ ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل ویڈ کمپیٹیشن اس دوران اگر جڑی بوٹیوں کو بروقت یا مناسب طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو فصل کا پیداواری نقصان اچھا خاصہ ہوتا ہے جبکہ بعد میں اگر تھوڑا بہت جڑی بوٹیاں رہ بھی جائیں تو فصل کے ساتھ اتنا کمپیٹ نہیں کرتی بلکہ فصل اسے سپریس کر دیتی ہے دبا دیتی ہے اب جنرل بات آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جو فصل ہو چھ مہینوں کی تو کم از کم اس کے پہلے ساٹھ دن جڑی بوٹیوں سے پاک ہونے چاہیے اسی طرح اگر ہم مکعی کو سمجھ لے ساڑھے تین یا چار مہینوں کی فصل تو جو شروع کے تیس سے پینتیس دن ہیں یہ جڑی بوٹیوں سے پاک ہونے چاہیے اس دوران اگر جڑی بوٹیاں ہاوی ہو گئیں تو مکعی کا پیداواری نقصان زیادہ ہوتا ہے اب اس حوالے سے جو پوسٹ مرجس ہربی سائیڈز ہیں ان میں ایڈنگو ایکسٹرا ہے اور بہت ساری پرادٹس مارکٹ میں مجود ہیں مگر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو پرادٹ ہے وہ مختلف کمپنیوں کے پاس امومن ایک ہی نام ہے گینگوی یہ ہے کیا گینگوی یہ دراصل مکسٹر ہے میزو ٹرائیون پلس ایٹرازین کا چند کمپنیوں کی پرادٹس کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اگر سنجنٹا کی بات کریں تو ان کے پاس گینگوی ہے پچپن پرسنٹ ایس سی فارمولیشن میں جس میں میزو ٹرائیون پانچ فیصد ہے اور ایٹرازین پچاس فیصد ہے جبکہ اگر ہم بات کریں جعفر ایگرو سرویسز کی تو ان کے پاس بھی گینگوی کے نام سے ہی ہے میزو ٹرائیون پلس ایٹرازین اور اس میں بھی پانچ فیصد میزو ٹرائیون ہے اور پچاس فیصد ایٹرازین ہے اور اسی طرح اریسٹا کے اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس بھی گینگوی کے نام سے ہی ہے اور اس میں بھی میزو ٹرائیون پانچ پرسنٹ ہے اور ایٹرازین پچاس فیصد ہے یعنی یہ تینوں ہم سمجھ لیں ایک ہی کیٹیگری کی پرادٹس ہیں جبکہ ایف ایم سی کے پاس ہے میزوٹرائیون ہے اور چالیس فیصد اٹرازین ہے یہ کونیکٹ کے نام سے مارکٹ ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے آئی سی آئی کی فل کنٹرول یہ ڈبلیو پی فارمولیشن میں ہے یہ ہے پچاس فیصد جس میں دس فیصد میزوٹرائیون ہے اور چالیس فیصد اٹرازین ہے اب یہ جو مختلف کمبینیشن ہے آپ پوچھیں گے کہ کیا ان کے استعمال میں کوئی فرق ہے ان میں سب سے اچھا ریزالٹ کس کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم وہ پچپن فیصد والی جو گینگوی ہے جیسے میں نے سنجنٹا جعفر ایگرو سرویسز یا اریسٹا کی بات کی تو اس کی جو ڈوز ہے عموماً وہ سفارش کی جاتی ہے یہ چھ سو سے ساڑھے چھ سو میلی لیٹر بلکہ سات سو ایمل تک بھی چلی جاتی ہے فی ایکر استعمال کریں اب یہاں پر میزوٹرائیون ہے پانچ فیصد جبکہ اٹرازین ہے پچاس فیصد اور آپ جانتے ہیں کہ اٹرازین مین پرادٹ ہے چوڑے پتوں والی اگر تو آپ کی مکہی کی فصل میں اٹسٹ ہے تاندلا ہے یعنی کہ جڑی بوٹیاں جو چوڑے پتوں والی ہیں ان کی بہتات ہیں اور نکیلے پتوں والی گھاس خاندان کی جڑی بوٹیاں اور ساتھ میں ڈیلا وغیرہ یہ کم اقدار میں ہیں تو پھر آپ ان تینوں برینڈ میں سے کوئی بھی ایک برینڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے دوز رکھنی ہے چھ سو سے ساڑھے چھ سو میلی لیٹر فی ایکر اچھا اگر آپ کی فصل کے اندر چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ڈیلا زیادہ ایشو ہے اور گھاس خاندان کی جڑی بوٹیاں ہیں تو پھر میرا آپ کو مشورہ ہے آئی سی آئی کی فل کنٹرول استعمال کریں ساڑھے تین سو گرام فی ایکر کے حساب سے یہ میں نے کیوں کہا کہ اگر آپ فل کنٹرول کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں دس فیصد میزو ٹرائیون ہے اور نکیلے پتوں والوں پر زیادہ جو اثر کرتی ہے وہ کیا ہے میزو ٹرائیون ہے تو اسی لیے وہاں پر آپ کو فل کنٹرول تین سو پچاس گرام فی ایکر کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے اچھا اسی طرح اگر آپ بات کریں گے ایف ایم سی کی کونیکٹ کی جو کہ اٹھالیس پرسنٹ ایس سی فارمولیشن ہے اس میں میزو ٹرائیون آٹھ پرسنٹ ہے جبکہ ایٹرازین چالیس فیصد ہے جبکہ جو پہلے میں نے بتائی ان میں ایٹرازین پچاس فیصد تھی تو یہ بھی تب ہی آپ نے استعمال کرنی ہے جب نکیلے پتو والی جڑی بوٹیوں کا مسئلہ زیادہ ہو اور چوڑے پتو والی جڑی بوٹیوں کا مسئلہ قدرے کام ہو کونیکٹ ایف ایم سی کی یہ بھی ساڑھے چھے سو سے سات سو میلیٹر فی ایکر آپ نے استعمال کرنی ہے اسی طرح جو گینگ بھی ہے اریسٹا کی جعفر کی یا سنجنٹا کی یہ جڑی بوٹیوں کی مناسبہ سے اگر تو وہ تھوڑا سی انفیسٹیشن ہے تو پھر پونچ سو ایمل سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن اگر اچھی خاصی جڑی بوٹی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ساڑھے چھے سو میلیٹر سے سات سو میلیٹر فی ایکر استعمال کریں اب وہ ایک سو بیس لیٹر آپ نے پانی لگانا ہے اور آپ نے سپریہ ہمیشہ تھنڈے ٹائم میں کرنا ہے جب بھی آپ نے سپریہ کرنا ہے فصل آپ کی تروتر حالت میں ہو یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک تو بیجائی کر لیتے ہیں بیجائی کرنے کے بعد ایک چوئے والا پانی لگاتے ہیں اس کے بعد جو آپ پہلا پانی لگاتے ہیں اس کے ساتھ خات بھی ضرور استعمال کریں اس پہلے پانی کے تروتر میں آپ گینگوی کا سپریہ کر دیں یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب جڑی بوٹیاں دو سے چار پتوں کے حالت پر ہوں تب آپ گینگوی کا سپریہ کریں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کریٹیریا ہے کہ آپ کی فصل ایک فٹ سے چھوٹی ہو تب تک آپ گینگوی کا سپریہ کر دیں جب فصل ایک فٹ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے تو پھر دوائی کی زیادہ مقدار جڑی بوٹیوں کی بجائے فصل پر جاتی ہے اور سٹریس آنے کا خطرہ ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات میں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویٹ سیٹ نامی پرادٹ ہے جو کہ گلائفو سیٹ کے اندر ملا کر سپریہ کرنے سے ریزارٹس بڑھ جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ہربی سائیڈ ایڈجوونٹ یعنی کچھ ایسے بائیو انہانسر کچھ ایسے ایڈجوونٹ ہوتے ہیں جو ہم ان دوائیوں کے ساتھ ملا لے تو ریزارٹ بہتر ہوتے ہیں جیسے ویٹ سیٹ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی پرادٹ آپ ساتھ ملا لیتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھے ریزارٹس ملیں گے اب میں جاتے جاتے سمرائز کرتا جاؤں کہ اگر آپ کی فصل کے اندر زیادہ مسئلہ ایڈ سیٹ کا ہو یا چوڑے پتو والی جڑی بوٹیوں کا ہو تو پھر آپ سنجنٹا اریسٹا یا جعفر برادر ان میں سے کوئی بھی جو گینگوی ہے جس کے اندر پچاس فیصد ایٹرازین موجود ہے آپ اس کے سپریے کو ترجیح دیں اور اگر آپ کی فصل کے اندر ڈیلا اور گھاس خاندان کی جڑی بوٹیوں کی بہتات ہے تو پھر آپ کوشش کریں آئی سی آئی کی فول کنٹرول یا پھر ایف ایم سی کی کونیکٹ ان کو استعمال کریں اور جب بھی استعمال کریں ٹی جیٹ نوزل کے ساتھ استعمال کریں اور ایک سو بیس لیٹر پانی فی اکر لگائیں اور تاروتر حالت میں سپریے کریں اس کے علاوہ ایک اور احتیاط کہ یہ فوٹو بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مکعی کے پتے سفید ہو جاتے ہیں تو اس ایفیکٹ کو کم سے کم کرنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے کوشش کریں جب بھی آپ گینگوی کا سپریے کریں تو اس کے بعد ایک ہفتے تک جو سخت زہریں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کا بھی استعمال نہ کریں جیسے آرگینو فاسفیڈ گروپ کی زہریں ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ نے کسی بھی زہر کا استعمال نہیں کرنا